ابن عبیل دنیا، تبرانی اور بہکی نے یہ روایت نکل کی ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو فرمایا انسان بدکاری کرتا ہے پھر اس سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک متلکہ آدمی سے خود معاف نہ کر دے امام احمد رحمت اللہ وغیرہ نے سندھی کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں سے یہ روایت نکل کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ چلا جا رہا تھا نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بائیں جانب ایک دوسرا آدمی تھا چلتے چلتے ہمارے سامنے دو قبریں آگئیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی مشکل کام کی وجہ سے نہیں یہ کہہ کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر فرمایا کہ تم میں سے کون شخص جا کر میرے پاس ایک تہنی لے کر آئے گا ہم دونوں بھاگتے ہوئے گئے میں آگے بڑھ گیا اور ایک تہنی لے کر حاضر ہو گیا نبی علیہ السلام نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ تہنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی اور انہیں عذاب صرف غیبت اور پشاپ کے چھنٹوں سے نہ بچنے پر ہو رہا ہے